اسلام علیکم ورحمت اللہ محمد صاحب آت باندھنے کے والے سے ابنِ حزیمہ کی وہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ صلی تمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَوَضَعَ يَدُّهُ الْيُمْنَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدِّ يَدَهُ اچھا چلیں جی جی سینے پر آت باندھیں کہتے ہیں یہ وہ صحیح ابنِ حزیمہ میں ایک روایت ہے کہ حضرتِ بائد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھا تو وہ روایت ضعیف ہے جو میرے پاس نے اس کا ناصر الدین البانی کی تحقیم کے ساتھ اس کے نیچے بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس میں رابیہ مومل بن اسماعیل مومل بن اسماعیل رابی ضعیف ہے اور اس ضعیف رابی کی وجہ سے وہ روایت قابل عمل نہیں ہے ضعیف ہے وہ تو وہ بھی علماء نے بھی لکھا ہے کبور بائی ضعیف ہے لہذا وہ قابل تباہ